لاہور کے علاقے ہنجروال میں ملک محمد اشرف بارہ کی رہائشگاہ پر فری میڈکل کیمپ کا انقاد کیا گیا جبکہ ڈاکٹر ملک محمد آسف بارہ نے لوگوں کا چیک اپ کی اور فری میڈیسن دی اس موقع پر ڈاکٹر سمیرہ آسف بارہ ڈاکٹر قدیج علیہ السلام بارہ ملک محمد ندیم خوکر نے بھی شرکت کی مزید تفصیلات چاہتے ہیں سلمان لکمان سے جی سلمان لکمان کیا تفصیلات ہیں لہور کے علاقے ہنجروال میں ملک محمد اشرف بارہ کی رہائشگاہ پر فری میڈکل کیمپ کا انقاد کیا گیا ہے جبکہ ڈاکٹر محمد ملک آسف بارہ نے لوگوں کا چیک اپ کی اور فری میڈیسن دی اس موقع پر ڈاکٹر سمیرہ آسف بارہ ڈاکٹر قدیج علیہ السلام بارہ بھی موجود تھی جبکہ ملک محمد آسف بارہ بھی موجود تھے اس موقع پر ملک محمد ندیم خوکر نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی جبکہ اہل علاقہ کی بڑی تعداد موجود تھی جنہوں نے فری میڈیکل کیمپ میں اپنا چیک اپ کروایا اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیسن فری حاصل کی جبکہ ملک محمد آسف بارہ نے لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے کہا کہ میرا فرض ہے کہ میں اس طرح کی خدمت کرتا رہا ہوں جبکہ اہل علاقہ نے بھی ملک محمد آسف بارہ کا شکریہ آدھا کیا اور ان کی ٹیم کا بھی شکریہ آدھا کیا جبکہ ملک محمد ندیم خوکر نے کہا کہ یہاں پہ لوگ جو آ رہے ہیں ان کو فری میں میڈیسن بھی دی جا رہی ہے اور ان کا چیک اپ بھی کیا جا رہا ہے اور اسی طرح یہ میڈیکل کیمپ لگا رہے گا اور لوگوں کی خدمت کرتے رہیں گے جبکہ ملک محمد آسف بارہ نے بھی لوگوں کو کہا کہ آپ کے لئے ہمارے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے جبکہ اس موقع پر ڈکٹر جو سمیرہ آسف بارہ اور ڈکٹر خطیدہ آسف بارہ بھی موجود تھی جنہوں نے میڈیسن وغیرہ بھی دی اور لوگوں کا چیک اپ کیا اور لوگ بہت زیادہ خوش دکھائے دیئے ان کا کہنا تھا کہ ہم دعا گو ہیں کہ رمضان مبارک کی احمد سے قبل اس طرح کے فری میڈیکل کیمپ میں ہماری طبیعی سہولیات دی جا رہی ہیں اور چیک اپ آج کل کے دور میں بہت زیادہ مہنگا ہے جس کی وجہ سے ڈکٹروں کے پاس جانا مشکل ہو جاتا ہے لیکن ڈکٹر محمد آسلم بارہ اور جو ان کے جانب کے ان کے ٹیم کے جانب سے آسلم بارہ کے ٹیم کے جانب سے ہمارا یہاں پر چیک اپ کیا جا رہا ہے ہم ان کے شکر گزار ہیں جی اچھا ہے اس کا نام ہم نے فری میڈیکل بیٹک رکھا ہوا ہے اس میں ہم نا لوگوں کو فری فسیلٹیز پروفائیڈ کر رہے ہیں یہ پانچ سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے ہم اس کو چلا رہے ہیں یہ ہر منت میں دو دفعہ یہ کیمپ چل رہا ہوتا ہے ہر مہینے کا جو سیکنڈ سنڈے آتا ہے اور جو فور سنڈے آتا ہے اس میں روٹین میں یہ کیمپ چل رہا ہوتا ہے اور اس میں ہم چار ڈاکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں جس میں میں میڈیکل سپیشلس کے طور پر مریضوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں اور جو میری وائف ہیں ریڈیولوجسٹ ہیں وہ فری الٹرسونٹ کر رہی ہوتی ہیں جو بھابی ہیں وہ گائنیکولوجسٹ ہیں وہ سچا بچا کے عورتوں کے عمراض کو دیکھ رہی ہوتی ہیں اور جو چھوٹی سسٹر ہے وہ پیڈز کی ڈاکٹر ہے وہ بچوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں بیسیقلی تو اس میں ہم مریضوں کو کچھ دنوں کے لیے فری میڈیسنز بھی پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کچھ ہمارے ساتھ لیب والے بھی اس کے ساتھ کنیکٹیڈ ہیں یہ الاسر لیب والے یہ فری آف کوسٹ وداوٹ اینی ون روپی یہ مریضوں کو ہم ٹیسٹ فری کر رہے ہوتے ہیں جن کی ہمیں ضرورت جو ہم لکھے دے رہے ہوتے ہیں یہ فری ٹیسٹ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اس کے لئے شوگر والا بندہ ہمارے پاس بیٹھا ہوتا ہے وہ شوگر فری چیک کر رہا ہوتا جا کے تو یہ فسیلیٹی ہے اس ایریا کے آس پاس کے دوسرے علاقوں سے لوگ اس میں روٹین میں آ رہے ہوتے ہیں جا کے جس اس کو پتا چلتا ہے اس میں ہم کوئی خاص پبلی سیٹی نہیں کرتے سمپل فیس بک پر لگا دیتے ہیں پوسٹ وہ لوگ جو دیکھ کے شیئر کر دیتے ہیں اس طریقے سے آ رہی ہوتے ہیں نہ اس کا اب ہمیں کوئی اعلان کرنا پڑتا ہے نہ کوئی بینرز رگانے پڑتے ہیں بس یہ روٹین میں سلسلہ چل رہے ہیں تو بھی صدقہ جاریہ سمجھ کے ہم اس کو اللہ کے رضا کے لئے کر رہے ہیں باقی اس میں ہمارا کوئی اپنا موٹیف شامل کوئی نہیں ہے